کہ آپ جہاں ہماری پروڈٹس آگے بیش سکتے ہیں اب پھر امازون کے جب آپ نے یہ کہ اس حوال کیا نا تو پھر امازون ان سب کو جہاں وہ ان سب کو جہاں وہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جو آفرز ہے صحیح ہے جو انہوں نے یہاں پر اس لسٹنگ کے اوپر اپنی یہ والی جو آفرز لگائی میں ہی ہیں تو یہ ان سب کی جو ہے وہ آفرز ریموو کرے گا اور ان سے جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس کے پاس جو ہے وہ یہ جو آپ برینڈ بیچ رہے ہیں یہ والا پینٹرونکس والا صحیح ہے کس کے پاس اس کی ایتھرائزیشن سرٹیفیکٹ ہے ایتھرائزیشن لیٹرز اس کو بولتے بکتے ہیں اس کو صحیح ہے اب جو ہے وہ اگر آپ کا برینڈ ہے صحیح ہے پرسنلی ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو ایتھرائزیشن لیٹر نہیں دیا ہوا تو دینڈ ڈیفنیٹلی اس میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا صحیح ہے جو کہ ایتھرائزیشن لیٹر جو ہے وہ بنا سکے صحیح ہے تو جب یہ بیسیکلی اس چیز کے لوں گے ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ یہ ایتھرائزیشن لیٹر نہیں دے سکیں گے امازون کو یہ تو دین امازون ایٹ ٹھیک ہے پھر یہاں پر ایک دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جس نے اس لیسٹ کو ایکچلی جو ہے وہ بنائی ہوگا جس نے اس لیسٹ کو ایکچلی کیا ہوگا وہ اس کا پرائیمری کنٹریبیٹر ہوگا اور پرائیمری کنٹریبیٹر کے پاس زیادہ رائٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ امیٹ میٹ کروا سکتا ہے in terms of title images blood points description and so on باقی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سہیے اس لسٹنگ کے اندر اور باقی جو ہے وہ سکینٹری جو کنٹریبیٹر ہوتے ہیں سہیے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کروا سکتے ہیں مانگتا ہے اس چیز کی کہ اچھا جو آپ مجھے بتانے جاہا رہے ہیں کہ مجھے یہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کی جو package dimension ہے یہ نہیں ہے کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو پھر ایمازون اس کو کہے گا کہ اچھا مجھے بتائے درہ cubicle scan دے درہ اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر dimensions وغیرہ ساری آ رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ ان کے ساتھ پھر آپ ان کو picture بھیجیں گے پھر ایمازون اس کو verify کرے گا اور اگر جو ہے وہ اس کو update کر دے گا ٹھیک ہے بٹ جس کے entry contributor ہوتے ہیں کہ جس طریقے کہ یہ لوگ ہوتے ہوتے ہیں وہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے وہ اس طریقے کے چکر میں نہیں پڑتے وہ آتے ہیں کہ جسٹ اپنی جو product بیچیں ایمازون کے اوپر بس پیسے جو ہے وہ سے لے جائے ٹھیک ہے تو ہمارا جو جب ہمیں برینجسٹری ہو جاتی ہے ایمازون کے ساتھ اپنے trade mark کو لے کے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ہم پھر next ہمارا کام جتنا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان جتنے بھی hijack کر کے بیٹھے ہیں ہماری listing کو جتنے sellers بھی اپنے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اڑا دیں صحیح ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اب آپ نے جب ان سب کو اڑا دیا ٹھیک ہے تو پھر اس list کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی بچا کون ٹھیک ہے کس کی offer شو ہوگی تو primary contributor کی ہوگی جس کا جو ہے وہ brand registered ہے amazon کے ساتھ صحیح ہے تو وہ کون ہے وہ آپ ہیں صحیح ہے تو offer جو ہے وہ ہر دم ادھر show ہوگی جو بھی بندہ نہ آئے گا آپ کے listing کو پر لینڈ کرے گا ہر کسی کو جو ہے وہ آپ کی offer show ہوگی اس کے اس میں جو ہے وہ buy box 100% آپ کے پاس ہی رہے گا ہمیشہ ہر وقت کے لیے ٹھیک ہے جب buy box ہمیشہ ہر وقت کے لیے آپ کے پاس ہی رہے گا تو then definitely جو بھی sales جائیں گی وہ بھی کیا ہوں گی آپ کے account جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایک basically آپ کے پاس ایک overview ہے trade mark کا ٹھیک ہے اور trade mark amazon کے پر کس طریقے سے use ہوتا ہے صحیح ہے اور اس trade mark کو لے کے brand registered کس طریقے سے amazon کے ساتھ کرتے ہیں اور جب آپ کی brand registered ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کون کون سے کام جائیں وہ آپ perform کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اس کے اندر جو main important جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی یہی hijacker کی جو ہے وہ removing ہوتی ہے صحیح ہے اور یہ ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے then جو ہے وہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس کے ip accelerator اچھا اس کے عام کے لیے پھر کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں uspto کے اوپر صحیح ہے اور یہ ایک جو ہے وہ میں آپ کو ایک پرانا traditional بھی بتا رہا ہوں صحیح ہے آپ uspto کے اوپر جاتے ہیں صحیح ہے ان کو جا کے پہلے سب سے پہلے آپ پہلے سلر کیا کرتے تھے اپنا یہ trade mark جو ہے basically board register کرواتے تھے آپ for example یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کا trade mark یہ open کر لیں اگر یہاں پر یہ pentronics جو ہے وہ یہ صحیح ہے تو ابھی ہمیں جو ہے وہ اس کی detail سے دے گا searching trade marks ڈیسٹریکی سے یہ ہے یہ ورڈ مارک جو ہے وہ پیٹرانکس یہ اب دیکھیں جو ہے وہ یہ سیریل نمبر ہے یہ اس کا ریجسٹریشن نمبر ہے اور سوان چیک سٹیٹس ڈیسٹریشن نمبر ہے یہ لائیو ہے یہ لائیو ہے بیسکلی صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ جو کہ یہ spelling use کرے گا اس کو جو ہے وہ اس کے جو inventor ہیں کون ہے اس کے inventor ایٹرنی آف ریکارڈ کا آر ہے صحیح ہے یہ ہم پر ادھر جو ہے وہ اس کی یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ پیٹرانکس ان کوپوریشن جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آنر ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا بیسکلی اڈریس ہے ٹھیک ہے ڈلویر اور ڈپارٹمنٹ سنٹر اس کلیفورنیا اس کو جو ہے وہ اس کمپنی کو جو ہے وہ اس کمپنی نے جو ہے وہ یہ اپنا trade mark جو ہے وہ لیا ہوا ہے اب اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کے پیٹرانکس جو ہے وہ name use کرے گا تو یہ کمپنی اس کو سو کر دے گی within on amazon and outside the amazon within US as well so یہ ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر کیا کریں گے lose کر جائیں گے اس چیز کو سے یہ ان کو جو ہے وہ means کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس چیز کو use کریں اچھا then جو ہے تکر یہ ہوتا ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ اب جو پرانٹرانکس ہے وہ basically یہاں پر انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوا کہ اچھا جو پرانٹرانکس ہے آپ کا صحیح ہے وہ دنیا کی ہر ایک چیز کی اوپر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ protection دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوتا تو یہ اس کے اندر کیا چلتے ہیں different classes چلتی ہوتی ہیں صحیح ہے اچھا آپ classes کا concept سمجھ لیں وہ کیا ہوتا ہے اب classes کے اندر نہ ہر ایک category define ہوتی ہے means کہ آپ نے class one registered کروا لی صحیح آپ نے کہا کہ اچھا پھر جتنی آپ classes add کرتے جائیں گے صحیح ہے پھر یہ جو USPTO والے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے جو ہے وہ basically اتنے ہی زیادہ پیسے charge کرتے جائیں گے for example ایک class کے جو service charges ہیں وہ ہیں basically 50 ڈالر تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو میری مجھے protection چاہیے up to 10 classes میں تو آپ کے کتنے بن جائیں گے 500 ڈالر بن جائیں گے صحیح ہے اچھا آپ جیسے اس طرح کی صحیح ہے اب ان کا جو پرانٹرانکس برینڈ نیم ہے وہ applicable ہے اس کے اندر headset کے headphones کے اندر صحیح ہے ایک آف communication equipment میں اگر کوئی اس طریقے کی اس category کے اندر آ کے صحیح ہے product بیچ رہا ہے ان کا name بیچ رہا ہے اور ان کا name میوز کر رہا ہے تو اس کو سو کر دیں گے سائلر ٹیلی فونز contact center station صحیح ہے اور منز کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ ایک electronics کی category کے اندر جا رہے ہیں صحیح ہے منز کے electronics کے اندر جو ہے وہاں کے کوئی بھی بندہ ان کا یہ name use کرے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس کو جو ہے وہ سو کر دیا جاہے گا صحیح ہے اچھا یہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے کے مطلب کے یہ جو ان کا یہ word mark ہے یہ والا یہ اس طرح کی یہ جتنی بھی یہ والی ہیں goods and services ہیں یہ ان سب کے اوپر جو ہے وہ لائے کرتا ہے اگر تو جو ہے وہ آپ کا business آپ کو اس دیکھے کی ساری goods and lives کے اندر جو ہے وہ goods آپ کی کوئی goods یا service ہے جو کہ اس category کے اندر جو ہے وہ لائے کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا اپنے نام یہ رکھ دیا تو یہ آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا applicable ہو جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ کیا کر دے جائے گا جو ہے وہ ٹانٹونکس ہے صحیح ہے اب جو ہے وہ پہلے اس حیدر کیا کرتے تھے اس US پیٹیو کے پاس آیا کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کے سب سے پہلے اپنا یہ جو ٹریڈ مارک ہے صحیح ہے یہ ورڈ مارک جو ہے وہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے ورڈ مارک ہے کے مطلب ورڈ ایک سیمپل ٹریڈ مارک کروائے ہو ایسا ہی ہے اس کو جو ہے وہ جو نے آ کے US پیٹیو کے ساتھ ریجیسٹڈ کروانا US پیٹیو جو ہے وہ بیسیکلی یہ پروسس ہوتا تھا ایک نو مہینے کا ٹھیک ہے کہ نائن منتھ جو ہے وہ اس میں لگ جاتے تھے and اس کے بعد جہاں پر چلتا تھا اگر تو انہوں نے اپروب کر دی تو دین فائن آپ کو آسائن کر دی جاتا تھا اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اوبییکشن لگ جاتی تھی اس کے اوپر صحیح ہے تو وہ ریجیکشن ہو جاتی تھی صحیح ہے and then آپ کیا کرتے تھے دین اگین سے جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے آپ US پیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ اگین جو ہے وہ ایک نیا کیس اپن کر کے then again نیا پروسس سٹارٹ ہو جاتا تھا تو then next nine month صحیح ہے تو اس طریقے سے اچھا آپ جو ہے وہ means کے کیا ہوتا تھا کہ ادھر سے آپ نے ایمازون کے پر اپنا private label جو ہے وہ brand launch کیا اور ادھر سے جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے trademark جو ہے وہ apply کر دیتے تھے اس کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے وہ ranking ہوتی تھی یہی ranking کے اندر دو تین میں لگ جاتے تھے مطلب کہ جو ہے وہ یہ ویس والا method اور یہ نہیں ہوتا تھا اتنی fast ranking نہیں ہوتی تھی تو ادھر سے آپ کو دو تین میں لگ جاتے تھے rank کرتے کرتے صحیح ہے ادھر سے جو ہے وہ دو تین میں ادھر لگ گئے آپ کے صحیح ہے and من اس کے جو ہے وہ چھ سات مینے کے اندر آپ کی listing سٹیبل ہوتی تھی تب آپ کو use کر کے ایمازون کے ساتھ اپنی brand جسٹری کروا لیتے تھے اور پھر آپ کو جو ہے وائے جا کر کے ان چکروں سے جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی تھی آپ کی but اب کیا ہوا ہے اب جو ہے وہ اب ایمازون کے جو internet department اب بہت ہی جو ہے وہ strong ہے ان کی جو search ہے R&D ہے یہ research and development ہے یہ وہ بہت آپ سمجھ لے کے ایک excellent قسم کا کام کر رہی ہے صحیح ہے میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ کس کس جو ہے وہ area کے اندر جو ہے وہ لے کے جا رہا means کہ جو ہے وہ آپ یوں دیکھیں جس طریقے سے netflix ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس نے prime video introduce کروا دیا وہ اس کے competitor بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور sound cloud ایمازون music جو ہے وہ اس کا competitor بنا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے books بہلے جو ہے ایک اور چینل ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایمازون نے ایک ڈل اپنا introduce کروا دیا ہوئے صحیح ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ hosting بیچتے تھے تو ایمازون نے اس کے اندر جو ہے اپنی web services جو ہے وہ AWS جس کو بولتے ہیں وہ introduce کروا دی ہوئی ہیں تو میں اس کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے جو آپ کی local markets کے اندر شاپنگ ہوتی تھی goods کی تو انہوں نے ادھر کیا کیا ہے اپنا جو ہے وہ fba model introduce کروا دیا ہے تو means کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہر ایک industry کو compute کر رہے ہیں صحیح ہے وہ all over the world لے کے چھل رہے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اس طریقے کے اندر جو ہے وہ ہم ٹیم نے basically کیا کیا اس ٹیم میں جو ہے وہ یہ کیا کہ اچھا seller جو جاتے ہیں صحیح ہے آہ چھے سات سو ڈالر جو ہے وہ دے کے ادھر یو ایس پی ٹیو والوں کو صحیح ہے نو مہینے کا جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں صحیح ہے تو کیوں نہ جو ہے وہ ایسا کیا جائے یہ جو ہے وہ ہم ایک program introduce کروا دیں صحیح ہے جس کے جس کے ذریعے سے کیا ہو یہ ہمارے ساتھ سے جائیں ہم ان کو refer کریں یہ جو condition ہے ہماری brand کے مطلب trade mark آپ کے پاس ہوگا تب brand history ہوگی اس کو ہم remove کر دیتے ہیں صحیح ہے اور اس کے بدلے میں ہم جو ہے وہ تین چار سو ڈالر جو ہے وہ ایک seller سے بنا لیتے ہیں تو ہمارے پیسے بن جائیں گے صحیح ہے آہ کسٹمر کو اس وقت instantly جو ہے وہ کیا ہو جائے گا آہ اسی وقت اس کو brand history مل جائے گی صحیح ہے اور آہ اس پی ٹیو مالے کو کام اس پی ٹیو مالے کو چلتا رہے گا صحیح ہے ہر بندے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اپنی اپنی ڈومین کے اندر صحیح رہ جائے گا تو انہوں نے پھر کیا کیا آہ میں ڈیوز کروا دیا ہے آئی پی ایکسلریٹر کا صحیح ہے ان فرگمنٹ ایکسلریٹر کو آپ بلک بولتے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اب آپ ان کے پاس ڈریکٹ نہیں جاتے صحیح ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جاتے ہیں ایمازون کے پاس ہی ٹھیک ہے آپ ادھر جا کے آئی پی ایکسلریٹر کرتے ہیں ایمازون کہتا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں یہ جو پھر کیا کرتا ہے کہ ایمازون وہ یہ جو ٹریڈ مارک ہے بیسیکلی صحیح ہے اچھا ریجسٹریشن جو ہے وہ فری تھی ٹریڈ مارک اگر آپ کے پاس ہے نا صحیح ہے تو ریجسٹریشن ایمازون کا جو برینڈ ریجسٹریشن تھی وہ فری تھی پہلے بھی فری تھی اور اب بھی ہی فری ہی ہے صحیح ہے تو پھر ایمازون نے یہاں پر دو راستے دکھا ایک تو یہ کہ آپ جائیں ڈریکٹ یو ایس پی ٹیو کے پاس صحیح ہے اور نو مہینے کا ویٹ کریں صحیح ہے دوسرا اس نے کیا کیا دوسرا اس نے کہا کہ اچھا ایسے کریں آپ جو ہے آپ یوں کریں آپ خود نہیں جائیں یو ایس پی ٹیو کے پاس اب ہمارے پاس آ جائیں صحیح ہے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم آپ کو جو ہے وہ ریفر کر دیں گے ادھر بٹ یہ ہوگا کہ اس کیس میں وہ جو آپ کے چارجز تھے وہ آپ کو چھ سو سات سو ڈالر جو آپ کے لگتے تھے ٹریڈ مارک لینے کے لیے بٹ اب وہ لگیں گے آپ کے ہزار سے بارہ سو ڈالر یا چھ دون سو ڈالر جو بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے صحیح ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ تین چار سو ڈالر جو ہے وہ امازون نے وہاں سے بنانا شروع کر دی سیلر سے ٹھیک ہے تو بٹ اس کا جو ہے وہ اب سیلرز کو اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو جناب ڈے وان سے جو ہے وہ برینجسٹری مل گئی ہے صحیح ہے مطلب کی کیا ہوتا ہے وہ امازون آئی پی ایکسلریٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ جب آپ سائن اپ کرتے ہیں صحیح ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ امازون جسٹ جو ہے وہ بس اتنا ویٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو برینجسٹری مل گئی ہے وہ یہ یو ایس پی ٹیو والے جو ہے وہ اپروف کر دیں ٹھیک ہے ان یو ایس پی ٹیو والوں نے جو ہے وہ جسٹ اپروف کر اور یہ جو اپروفل ہوتی ہے بسیکلی فرسٹ جو ہے وہ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز کے اندر جو ہے وہ یہ دن ہو جاتی ہے یہ اس پال کے پاس چل جاتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے میں جو بھی ای بی سی ایکس وائزی جو برینڈ نیم رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنے برینڈ کا کیا وہ جو ہے وہ اس کی اپروفل جو ہے وہ کیا پوسیبل ہے کہ نہیں یہ مطلب کہ وہ یو ایس پی ٹیو کے پاس آل ریڈی اس نیم کا کوئی اور برینڈ ریجسٹر ہے تو نہیں ٹریڈ مارک انہوں نے کسی اور کو تو نہیں دیا ہوا سہی ہے اگر انہوں نے دیا ہوا پھر دین اس کیس میں آپ کا ٹریڈ مارک ریجیکٹ ہو جائے گا سہی ہے اور اگر انہوں نے نہیں دیا ہوا تو پھر کیا ہوگا پھر جو ہے وہ آپ کا ٹریڈ مارک بیسکلی accept ہو جائے گا جب بس وہاں سے accept ہونے کی دیر ہے اور در آمازون کہہ گا کہ یہ لیں جی اب آپ کے پاس برینڈ جسٹری ہے سہی ہے اور یہ آپ جو اس کو یوز کریں اس کے اندر جو ہے وہ different اس brand history آپ سمجھنے کے ایک suit ہے صحیح ہے وہ suit اب آپ کو دے دیا گیا ہوا ہے اس suit کے اندر اب آپ اس suit کو open کریں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ hijacker کو remove کرنے والا tool بھی ملے گا brand analytics کے والا tool بھی ملے گا and so on باقی ساری یہ video upload کرنے والا tool بھی ملے گا ebc والا tool بھی ملے گا and so on اس طریقے سے باقی جتنے بھی tools دوں کے بسارے آپ کو یہ جو ہے وہ مل جائیں گے صحیح ہے تو یہ ہوتا ہے پھر trade mark کو جا filing کا method بھی traditional method versus amazon ip accelerator ٹھیک ہے تو ip accelerator کی آپ کو جو ہے وہ basically scheme سمجھ جائے گی ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہوتا ہے جی صحیح unmute کریں ذرا اپنے آپ کو اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو ہماری کو جو برینڈ ریجسٹری ہے یوکی جرمن اور اسٹیڈیا ہر ایک کنٹری کی جو برینڈ ریجسٹری ٹریڈ مارک ریجسٹر کرانا پڑتا ہے وہ لگ لگ کرانا پڑتا ہے ہر کنٹری اپنی جو ہے وہ ایک لا فارم ہے صحیح ہے آپ کو وہاں سے ٹریڈ مارک لینا پڑے گا دین جو آپ کو وہ ہو جائے گا یو ایس کی جو برینڈ یو ایس کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کی اوپر آپ یوکی کی سیلر کو ریموگ نہیں کر سکتے آلتو ایمازون آپ کو ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے پاس یو ایس کی جو ہے وہ برینڈ ریجسٹری ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور جو ہے وہ پرمیشن دے دی جائے گی کہ آپ یوکی کے اندر جا کے اپنے لیسٹنگ کو جس طرح کسے برینڈ ریجسٹری والے سیلر موڈیفائی کرتے ہیں آپ اس طرح کسے موڈیفائی کے اوپر جو ہے وہ آپ کہیں کہ یو ایس یو ایس کا ٹیڈ مارک اور یوکی میں جا کے آپ سلر کو ریموگ کر دیں ایسا پاسیبل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو یوکی کی فرم سے جو ہے وہ پہلے اپنے ٹیڈ مارک ریجسٹر کروانا پڑے گا سو یہ یوکی آپ کو وہ پروٹیکشن دے گا دین ایمازون بھی پھر آپ کو بھی پروٹیکشن دنے کے تیار ہوگا اچھا سرے کوشن اور ہے کہ جب فر ایزمپل ایک ریسٹ کے اوپر کافی سا یعنی ہائی جیکر آگیا ہے ہمارے برینڈ کے نام تو ہے بیٹھ ہمارا برینڈ ریجسٹر نہیں ہے جو ہائی جیکر ہماری لیسٹ کے ساتھ آکے چپک ہے تو کیا وہ برینڈ ریجسٹر کروا سکتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور دوسری جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ برینڈ ریجسٹری کی چکر میں پڑنا ہے ہائی جیکرنے تو وہ پھر اپنا کام نہ کر لیں شروع صحیح ہے وہ خریدر جو ہے وہ کیوں ہائے گا ہمارے پاس بٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لیٹس پوز اگر آپ کی ایک لیسٹنگ اچھی جو ہے وہ مینز یہ پھر بلیک ہیڈ ٹیکٹس میں آتا ہے صحیح ہے کہ اگر آپ نے دیکھا اچھا کہ ایک جو ہے اب یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں بیسیکلی ان سے تو آپ کسی طریقے کی امید نہیں رکھیں گے کہ مطلب وہ ایک ایسا کام کر کہ بھول جائیں صحیح ہے کہ پرائیوٹ لیبل کریں اور اپنا جو ٹریڈ مارک لینا ہے وہ بھول جائیں بٹ یہ ہے کہ گورے جو ہے نا وہ بیسیکلی کیونکہ ان کے پاس کوئی اس طریقے کا کوئی مینٹور سینٹور جس طریقے سے یہاں پر ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی بن گئی ہے ان کے پاس اس طریقے کی کوئی وہ جو ہے وہ چینل نہیں ہے تو ان کو بیسکتا ہوتا صحیح ہے تو اب کسی بندے نے جو ہے وہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ وہ جی اپنا مطلب کے ایک لیسٹ وغیرہ پرائیوٹ لیبل لانچ کریں ایمازون کے اوپر صحیح ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹریڈ مارک نہیں لیں بٹ آپ نے دیکھا کہ اچھا اس ٹریڈ مارک کے اوپر جو ہے ایمازون کے اوپر لسٹنگ ہے وہ بہت اچھی کا طرق ہے یہ صحیح ہے آپ ان سے جا کے آرس پی ٹیو سے جا کے وہ ٹریڈ مارک فیل کر دیں اس کے بعد ایمازون کے پر آ جائیں یہ تو ٹریڈ مارک ہی میرا ہے صحیح ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ وہ ایمازون جو ہے وہ اس کو اپنی لسٹنگ سے کیا کرے گا اڑا دے گا وہ لسٹنگ بیسیکلی اپنے کاؤنٹ میں شیپ کرنے گا ایمازون کے ایمازون کے اوپر حد کرے گا بٹ یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ والی یہ بڑی ایڈوانس لیبل کی ہوتی ہوتی ہیں صحیح ہے اس کے اندر بڑی ریز کرنے پر اب جس طریقے سے فار ایمازون کے پاس سلا جاؤں صحیح ہے تو پھر یہ کیا ہوگا سارے کے سارے اڑ جائیں گے یہاں سے اب میں جاتا ہوں ادھر اور اب یہاں پر دیکھیں یہاں پہلے وہ پہلے سے یہاں پر صحیح ہے اور ایمازون کے جو ہے وہ کیا ہے وہ لائف بھی ہے اس وقت صحیح ہے اور اس کمپنی نے اس کو آن کیا ہوگا تو ایسا بڑا کام ہوتا ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو ہے وہ جو پرائیوٹ لیبل کریں صحیح ہے اور وہ پھر اپنا ٹیڈ مارک کروانا بھول جائیں صحیح ہے بٹ یہ ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ کچھ کچھ آپ کو ایکزمپلز مل بھی سکتی ہیں یہ مطلب نہیں ہو سکتی سر یہ بلینڈ رومیٹس جو یہ ہے اس پہ انہوں نے بھی تو اپنا بلینڈ ریجسٹر کروائے ہوئے تو اس میں کیوں آ رہی ہیں لیسٹنگ یہ ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے ابھی طرح ایمازون کو یہ کہا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کے مطلب کہ جو ہے وہ کلر ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں اگر یہ اس وقت اس بلینڈ کے پاس بیسکلی یہ ایتھارٹی ہے اگر وہ چاہے تو ان سب کو سب کو جائے یہاں سے بٹ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ جو برینڈ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ان کی اپنی ہی جو ہے وہ آوٹ سائیڈ پہ ایمازون ان کی اپنی ایک جو ہے وہ جس طرح کس ایک ایڈنٹیٹی آپ بولنے ہی ہوتی ہوتی ہے ان کی آوٹ سائیڈ ڈ تیسٹ ہوتی ہے وہ پھر بادر نہیں کرتے ہم اس طرحorry کو ایس صحب رہے یا نہیں کریں صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سیلر ہوتے ہیں یہ بڑے فلمیں ہوتی ہیں صحیح ہے یہ ایمازون کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے جو ہے وہ جب یہ برینٹ سے ایتھرائیزیشن لیٹر لے رہے ہوتے ہیں ریسلر سائٹیفیکٹ جس کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کی پورٹ سے لے کے آگے بچھنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے امیزون کے پر جا کے بچھنا ہے تو یہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ دیکھاتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے سیل کر رہے ہیں ہم آپ کی پورٹ کو ادھر بچیں گے یہ وہ اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ چکنے چوکتی باتیں لگا کے اور یہ اس لکے کے خواب دکھا کے تو یہ جو ہے وہ لیٹر لے لگتے ہیں صحیح ہے اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں اندر آکھے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہوتا ہوتا ہے پھر کیونکہ جو ہے وہ یہ بسیکلی ایک جو مینکیکچرنگ جو ہوتی ہے ان کی پلانٹ جو ہوتا ہے بسیکلی یہ وہاں سے اس کریکٹ لستنی پرچیز کر رہے تو یہ بھی بسیکلی برینڈ جو ہے وہ اپنے ایک ڈسٹریبیٹر ہے اس کو گوڈز دیں یہ ڈسٹریبیٹر نے پھر آگے کسی کو جو آگے فرنچائز اس کو دی انہوں نے جناب اس فرنچائز سے اٹھا کے جو ہے وہ جا کے کونٹائر کر لیا اب آپ کو بتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیل بران چاہتا ہے تو اب جو فرنچائز ہے اس کو نہیں اس بات سے لینے دینا کہ اچھا یہ جو ہے وہ کھان جا کے بیچ رہے ہیں اس کو تو یہ ہے کہ اچھا جو میرا سمان جا ہے وہ بکڑا تو اس فرنچائز والے نے بھی کہا چھئی کہ جہاں مرد جا کے بیچو میرا لینے دینا نہیں ہے صحیح ہے بٹ یہ ہے کہ یہ جو پیتھرائیڈیشن لیٹر ہے میرے پاس جو کہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ یہ جو پرادکٹ ہے وہ بسیکلی اوریجنل ہے صحیح ہے جنوہ نے اس برینڈ کی ہی ہے صحیح ہے تو بس وہ بسیکلی اس کو بوج دیتا ہے تو وہ بھی سلرمنٹس کے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں صحیح ہے تو جو جس کے اسے میں جتنا مفاد آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے آجے چاہتے ہیں یہ ہے سر یہ جو ہائی جیک کر رہے ہیں یہ ایف بی اے سرویسز سمار کرتے ہیں یا ایف بی ایم یہ اس کیس میں دونوں ہو سکتے ہیں ایف بی اے اور ایف بی ایم جو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں ذرا جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوا یہ کیا ہے کوئی بتائے گا یہ کیا ہے کون سا موڈل ہے اچھا شپ پروم دیس ایف بی اے سولڈ بی ایس یہ کیا چل رہا ہے یہ ایف بی اے یہ چل رہا ہے تو میلز یہاں پر دونوں موڈل ہوتے ہیں آپ چاہیں تو وہ آپ پل شپ کرتے رہے تو کیوں ہوگا آپ کے پاس صحیح ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اب جس طریقے سے ہم لوگ جہاں وہ یہاں پاکستان میں بیٹھیں ہمارے لی یہ possible نہیں ہے کہ ہم -... صحیح ہے جہاں پاکستان میں بیٹھ میں بھی یہ فائد کیا کروڑا کام کرسکتےے ہیں اہاں جی بالکل کرسکتے ہیں ہاں صحیح ہے ب Rec Distance اگر یہ چیز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جس طریقے سے یہ آپ یہاں پر آکے بیٹھ گئے ہیں ایسا ہی ہے اور 40 ڈالر کی چیز ہے ایسا ہی ہے تو اس میں سے almost ہے وہ 15% لگا لیا اپا امازون کا کمیشن تو یہ بن گئے point 5 multiply 4 تو 6 ڈالر جی ہے وہ چلے جاتے ہیں اس کے پاس باقی آپ کے پاس آتے ہیں 40 میں سے کتنے 34 ڈالر تو let's suppose جی ہے وہ 3-4 ڈالر جی ہے وہ آپ کی shipping location کے وہاں پر تو shipping بڑے سسکی ہوتی ہوتی ہے نا صحیح ہے اور brand سے آپ نے یہ product جی ہے وہ لیتا 25 ڈالر جی ہے تو چار پانچ ڈالر جی ہے وہ آپ کو پر آر ڈالر جی ہے وہ صحیح ہو گئے تو یہ ادھر جی ہے وہ بیٹھ کے یہ کام آپ اس طریقے سے fdm والا کر سکتے ہیں بٹ یہ کہ پاکستان سے بیٹھ کے اور اس طریقے کی لو پرائس کی product میں جی ہے وہ possible جی ہے ایسے بھی تو کر سکتے ہیں اگر کسی جگہ یہ product پڑی ہے وہاں سے ہم اٹھا کے وہاں ان کو کہتے ہیں کہ اور اس کو جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ جو بھی آپ کے UK کا concern ہوتا ہے وہ آپ یہاں پر جی ہے کہ trademark ہیں آپ کے patents ہیں copyrights ہیں design patent ہیں IP ہیں جو بھی ہیں وہ آپ اسی کے لیے یہاں پر جی ہے اس طرح صرف یعنی کہ ہر ایک country کی website ہوتی ہے مطلب وہاں پر جا کر برینڈ کو چیکھا سکتے ہیں کہ یہ مطلب وہاں پر جا کریں گے 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 مطلب وہاں پر جا کر بھی ہوتی ہے جو بھی لوگ نید ہیں جنہیں کا پتہ نہیں ہے کہ کہ ہوتی ہے کہ کونکہ کو پہلے گے 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 سٹارٹ کرنے کیا سٹارٹ کرنے کیا سٹارٹ کرنے کیا سٹارٹ کرنے کیا سٹارٹ کرنا ہے پھر میرا یہ پاس ٹائم میں لازلہ لے گا تو کمیونکیشن میں تو تھوڑا کر لی جیگا اگر اس طرح پر نیچے ہو جائے تو اسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں پس پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا یہاں سے کہ کامریس what is کامریس کے کامریس ہے کیا کہ ایسی چیز جب ہم فیزیکلی کسی شوپ کے اوپر جا کر یعنی کہ ہم کیا سکتے ہیں کہ گوز بھی یعنی کہ کچھ کسی شوپ سے پرسیس کرتے ہیں میں کسی شوپ کے جاتا ہوں یا میں بھی پینس سے لے دیتا ہوں یا اسے جا کر موبائل دیتا ہوں اس کو بولتا ہے کامریس یعنی کہ ایسا پرسیس جو کہ ہم فیزیکلی جا کر یعنی کہ کوئی چیز بائے کرتے ہیں اس کو بولتا ہے کامریس اب دو ایک سٹارٹ کرتے ہیں وہ آتا ہے ایک کامریس what is ایک کامریس اس میں جو ایک کا مطلب ہے جا کر فیس بوک انسٹاگرام گوگل ایمازون چیزی بھی یعنی کہ آن لائن جا کر کوئی بھی چیز پر جو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک کامریس یعنی کہ جو چیز ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لیکٹون لنگ ویڈی کے ذریعے پرسیس کرتے ہیں ایک کامریس ٹھیک ہے تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ورچوال اسسسٹن hope کہ آپ کو دونوں پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں کہ کامریس ہو ری کامریس اگلا ویڈی کیا ایک ایسا پراسن ہے ایمازون ایمازون کی کامریس سروس ویڈیس کیا ہوتا ہے کہ ایسی سروس جو کسی بھی mangeجمنٹ کی م sergeمنٹ کی کسی کامپین کی جانس کی کچی کولیس کی حسکت ہے یونوورسیتے جانس کی ہے سکوال کیا خیال کیا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ورچوال اسسسٹن نہیں ہوتا اب اسسسٹن Access 2 طرح گے ہوتا ہے اگر آپ نے سنا ہوگا فیزیکل اسسسسسنٹ بھی ہوتا ہے اور یانکہ یہ CPA NASITE جو کہ کسی کوست کرنا کسی principal کا اسسٹینٹ ہوتا ہے یا کوئی bank major ہوگا اس کا اسسٹینٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے م perpet اور biosعال اسسٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرた getا ہے فور ایزیمپل بات سے client کرتا ہےAsk client یعنی کہ جو client ہوتے ہیں جنجھے پاس 세�یلر سینٹر ہوتا ہے یا کوئی انویسٹر ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیاکم کرتے ہیں اچھا virtual assistant کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ just amazon کے سروس لیں اب کوئی بھی skill ہے آپ کے پاس چاہے وہ wordpress کی ہے digital marketing کی ہے web designing کی ہے graphic designing کی ہے intent writing کی ہے کوئی بھی ہے وہ آپ online جا کر یعنی کی کسی کے ساتھ virtual assistant کا کیا کچھ سکتے ہو کچھ سکتے ہو hope کہ آپ کو virtual assistant بھی سمجھ آگے ہوگا اچھا virtual assistant کے roles کیا یعنی کیا کیا کام ہے آپ بہت سکتے ہوگے کون کون سی سروس ہے virtual assistant جو ہے کہ provide press تجھتے ہیں اب سب سے پہلے جو virtual assistant کی سروس آتی ہے وہ آتی ہے manage seller account کہ ہم نے کیا کرنا ہو تو ایک seller account کیا ہوتا ہے اسے یہ بتا جیتا ہوں کہ seller account کیا ہوتا ہے ہم shop پہ جاتے ہیں physically یعنی کی کسی بھی shop پر جا کر جاتے ہیں تو وہاں پر اس کی shop ہوتی ہے اس نے اپنا product account ہے یعنی کی اس کی shop ہے اب وہ تو ہوگی یعنی کی کسی بھی shop اب ہم جاتے ہیں کسی یعنی کی online کسی جگہ پر یہ seller center light shop کی طرح ہے جس طرح ہماری physically shop ہے یہ ہمارا جو seller center ہے ایسا سمجھو گی ہماری online shop ہے جہاں سے ہم جا کر چیزیں کیا کرتے ہیں بائے کرتے ہیں تو یہ ہوگی ہے seller account اور ایسا seller account بنانے کے بعد اگلا جو کام آتا ہے وہ کہاتا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی یعنی کی دراز ہے ایمازون میں وہاں کام seller account بنانتے ہیں seller account بنانے کے بعد جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ مراتا ہے product hunting کا اب یہ نہیں ہے کہ ہم جائے online marketplace میں جو دل کرے چاہے بیچ جائے یعنی کی اس طرح نہیں ہوتا ہے ہم سر سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک product hunting کرتے ہیں product کو find کرتے ہیں کہ کونس کا product جو ہے online marketplace کے اوپر بیٹر چل رہا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں وہی sale کرتے ہیں یہ product hunting کا پورا topic ہے جو کیا کے cover کریں گے سرگی ہوں گے مرے ساتھ تو product hunting یعنی کی اب یہ تو نہیں ہے کہ جو دل کرے چاہے بیچ جائے کسی بھی یعنی کی آپ ایک business ہے یعنی کی آپ جاتے ہیں اور کسی بھی جگہ موبائل شوک فون لیتے ہیں ایسے جائے اور آپ کو کام نہیں آتا تو اس میں آپ زیادہ survive نہیں کر جائیں گے اگر آپ نے کام سکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز زیادہ چل رہی ہے مجھے یہ ہے تو یہ چیز مجھے بیچ نہیں چاہیے for example یہ ہے کہ اگر ایک یعنی کی اچھا یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک دو بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ export اس کام میں فیلڈ ہوتے ہیں اب physical یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ export نہیں ہیں تو آپ کو ایک اور طریقہ اپنانا چاہیے کہ آپ کو جانا چاہیے وہاں پر ایک موبائل کی شوپ ہے جو یعنی کہ سب سے زیادہ جہاں پر موبائل بک رہے ہیں تو آپ جائیں وہاں پر دیکھیں تقریباً چار پائنٹ دن اس ٹکان کا ویزٹ کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں آپ کی یہ اچھی strategy ہوگی وہاں پر آپ دیکھیں کہ کونسی چیز دو ہے سب سے زیادہ یعنی کہ بک رہی ہے تو یہ ایک اچھا point ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ چیز سب سے زیادہ بک رہے ہیں یعنی کہ یہ چار پانچ ایٹم ہیں سب سے زیادہ بک رہے ہیں تو وہاں پر آپ جائیں اور ان چار پانچ ایٹم کو وہ جو شوپ ہے جہاں پر بک رہے ہیں اس کے آس پر کوئی اور شوپ پول کے بیٹھ جائیں تو یہ اچھا ہوگا پوائنٹ کے وہاں پر آپ کو چیز سب سے زیادہ دیکھے گی اچھا یہ جو پوڈاکٹ ہنڈے کا ہے پورا جو ہے فیس ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے اس کو کیسے کرتے ہیں پوڈاکٹ ہنڈے کو اس کی کیا کس طرح کرتے ہیں کیا کیا رول ہے اگلا آتا ہے اسے میں برزہتا ہے لسٹ کرییشن یعنی کہ اب ہم نے پوڈاکٹ بنا لی پوڈاکٹ پوائنٹ کر لی پوڈاکٹ یعنی کہ یہ ہوگا کہ اپنے فیزیکلی پوڈاکٹ لے لی اب اس پوڈاکٹ کی لسٹیں کرنی ہے یعنی کہ اب اس پوڈاکٹ کو کیا کرتا ہے یعنی کہ ایسا سمجھ لو ہماری جو شوپ ہے فیزیکلی اس کے اندر ہم اپنے پوڈاکٹ کو رکھیں گے کیسے کہ آئیں گے یعنی کہ اس طرح دنیا جیسے دل کرے رہا تھے پوڈاکٹ کو اب ہم یہ کرتے ہیں لسٹ کریشن میں اب لسٹ کریشن میں کیا آتا ہے کہ ہمارے جو اون لائن میں ہمارا جو پوڈاکٹ ہوتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے اس کی جو پکچر ہوتی ہے اور اس کے بعد پکچر بھی ہوتی ہے یعنی کہ ان دو چیزوں کے پر ہمیں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کا نام پوڈاکٹ ٹائٹل اور بولٹس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ریویو اڈورٹائزنگ ایف بی ایم اینڈ ایف بی ای اچھا ایف بی ایم اور ایف بی ای میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ لیکھ لیں کہ ہم نے پوڈاکٹ ہنٹنگ کر لی اور اس کے بعد سٹیلر سنٹری کو پر جا کر ہم نے کہا کہ لسٹ کریشن کی لسٹ کریٹ کرے یعنی کہ لسٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوڈاکٹ کو سٹیلر سنٹری کی اوپر اپلوڈ کرنا اپنی ایمیج اور اپنا جو ٹائٹل ہے اور اس کی جو ڈسکریپ شن ہے اس کے ساتھ کیا کرنا اپلوڈ کرنا اگرے نمبر پر چھوٹے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے لانچنگ اینڈ رینکنگ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوڈاکٹ کی کیا کرتے ہیں جو بھی ہم پوڈاکٹ اپنے سٹیلر سنٹری کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس کی اب کسی کو پتہ کو نہیں ہے کہ ہم نے سیلر سنٹری کھولا ہے تو ہم جا کرتے ہیں کہ اب کسی کے لیے ہم اس کی لانچنگ اور بیٹنگ کرتے ہیں وہ اب دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو ہم اسی پلیٹ فارم پر جس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی کہا سکتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ ایمزون ہے دراز ہے ایب بے آوانسٹر بھی کہا سکتے ہیں اور دوسرا آؤٹسورس بھی کہا سکتے ہیں کیسے فیس بوک کے اوپر انسٹرگرام کے اوپر انٹرنیٹ تو ڈیفرنٹ ویب سائیڈ ہے وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں لانچنگ یا درینکن یعنی کہ ایڈویٹائز نہیں کرنا اپنے پودک کی اگلے آپ یہ بھی یعنی کہ جو بیٹ جو کیا آپ کر سکتے ہیں آن لائن اور اس کے بعد ایک اور ہے کی ورڈ سکتے ہیں اب ایک پودکٹ ہے اور وہ یعنی کہ کسی کی ورڈ کے اچھے کی ورڈ کیا ہوتے ہیں ایک فریز ہوتا ہے تو ریزمپل ایک موبائل فون ہے اس کا بھی ایک نام ہوگا یعنی کہ اوپو کا اپن ہے اور اس کے بعد ہواوے کا اپن ہے ویوو کا اپن ہے ہر ایک برینڈ ہوتا ہے یعنی کہ ہر ایک کا نام ہوتا ہے اور ہر پودکٹ کا ایک سکتے سی بھی ایک نام ہوتا ہے جیسے کہ ایک گلاس ہے اور اس کے بعد سکتے ہیں وغیرے اچھے سے آپ کو پتا ہوگا کی ورڈ کیا ہوتے ہیں جی جی آرہی اس کو پھانچے نمبر پہ جو جوب تھی کی ورڈ سرچنگ کی ہم کیا کرتے ہیں کہ پوڈکٹ کی کیا ہوتا ہے کی ورڈ پارٹ کرتے ہیں کہ کون سی کی ورڈ پر پوڈکٹ کیا رینک ہے یعنی کہ کس نام کے اوپر زیادہ سیلنگ ہو رہی ہے اور کس نام کے اوپر سرچ زیادہ سرچنگ ہو رہی ہے ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فرم کے اوپر تو ہم وہ یعنی کہ یہ جوب کرسکتے ہیں کہ کی ورڈ سرچنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹوز کے ساتھ یا ہمارے پاس ٹوز ہے امازون کے لئے ہم ٹوز کو بھی آگے جا کر دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس آتا ہے ریو منیجمنٹ یعنی کہ کوئی کسٹمار آتا ہے ہم سے پوڈاکٹ لے کر جلا جاتا ہے اور وہ اس کو یعنی کہ ریو بھی کر جاتا ہے ہماری پوڈاکٹ کا اس کو بتاتا ہے کہ جو پوڈاکٹ ہے اس کو لگی کیسی ہے کہ پوڈاکٹ آیا ہے کہ اس کو اچھی لگی ہے کہ بوری لگی وہ ریو منیجمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ کسٹمار اگر کوئی کسٹمار بیٹ ریو دیتا ہے تو اس کو ہم کیسے منیج کریں اس کو کیسے ریو کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم مز ہونا ہے کسی بھی یعنی کہ جس پر کام کرتے ہیں ہم اس کو اگر کرتے ہیں کیسز اوپن کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ ریو ہے یعنی کہ برا یعنی کہ یہ ہماری بھی گلتی ہو سکتی ہے اور دوسرا کہ جس پلیٹ فارم کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس کے پر دو مار ڈال ہوتے ہیں تو یعنی کہ پلیٹ فارم سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایف بی اور ایف جیم اس کا محق آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں ان میں ہے کیا اور دوسری اسے نمبر پہ ریویو مریجمنٹ ہے اور اس سٹے نمبر بطوری اور اس کے بعد ساتھے نمبر پہ آ جاتا ہے پی پی سی اس کو بولتے ہیں پی پر کلک یعنی کہ کمپین کریشن اب تو ہم جس پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں لائک ایمال دون ہے یا فیس بک اگر ہم فیس بک کے اوپر بھی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں تو ہم ہم پر کیا کرتے ہیں کمپین کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پر ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں وہ ہم کمپین کریٹ کرتے ہیں پی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑکٹ کی جا کر اس پلیٹ فارم کو پیسے دیتے ہیں جہاں پر ہم نے پڑکٹ کو کیا کرنا ہے سیل کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہمارے پڑکٹ کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں اس کو یعنی کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یعنی کہ جیسے ہی ہم کیورڈ بتاتے ہیں کہ اس نام کے اوپر آپ اس کی کیا کروی ایڈورٹائزنگ کر دو اور وہ جیسے ہی کوئی کسٹمر آکر ٹائپ کرے جو آپ کی جو پڑکٹ ہے اگر آپ نے اس پلیٹ فارم کو پی کی ہوئے ہیں تو اس کے پہلے پیج پہ آپ کی پڑکٹ نے دھرانی چاہیے یہ بھی جو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایمیج ڈیزائن اگر آپ کے پاس گرافک ڈیزائنگ کی سکل ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو ایمیج ڈیزائن کر سکتے ہو یعنی کہ اس پڑکٹ کی جو کے پڑکٹ آپ اوپر اپلوڈ کرنا ہے اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو اور اس کے بات آتا ہے کوپن اینڈ پرموشن کرییشن جیسے کوپن کیا ہوتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یعنی کہ جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا دراز کے اوپر آپ کو ورسٹر کوڈ ملتے ہیں اگر آپ نے شوپن کی ہوگی تو اس طرح یعنی کہ کوپن ہوتا ہے اور اس کے بعد پرموشن یعنی کہ یہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں آوٹ آف لیٹ فارم بھی ملتے ہیں کوئی چیز جس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو ہے کوپن کریٹ کرتے ہیں کہ کوپن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے پرسینٹ اپنے پڑکٹ کے اوپر کیا کریں رسکاونٹ دے رہے ہیں 20% رسکاونٹ دے رہے ہیں 30% رسکاونٹ دے رہے ہیں اس کے بعد ہم می ٹو لسٹنگ کے اوپر یعنی کہ می ٹو لسٹنگ بیسیکلی جو سار اب بھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپرین کر رہے ہے کہ ہماری لسٹ کے ساتھ کوئی ہائی جائے کر آکے چپک گیا ہے تو اس طرح ان کو بولتے ہیں می ٹو لسٹنگ ہم ان کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے جو باتی ہے وہ لسٹنگ ایرر سکسنگ کہ جو پڑکٹ ہم افلوڈ کرتے ہیں اس کی کوئی ایرر وغیرہ آ جائے تو ہم اس کی بھی سرویس جا کر دے سکتے ہیں آن لائن اور اس کے بعد باروے نمر پر جو باتی ہے وہ ہاتھی ہے ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے یعنی کہ ہم جب بھی کسی ٹریٹ فارم کے پر جاتے ہیں تو لازمی تو نہیں ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کافی سارے بندے جو ہوتے ہیں وہاں پر اپنی پڑکٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمارا جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کیا بیٹھ رہا ہے اور اس کس طرح کی پڑکٹ بیٹھ رہا ہے اور کس کی بیٹھ رہا ہے کہ وہ کیا کیا سٹیٹیجی یوز کر رہا ہے جو کہ ہمیں یوز کرنی تھی ہم اس کو یعنی کہ کمپیٹیٹر کو انیلائز کر سکتے ہیں جو کہ اونلائن مارکٹ کے پر بیٹھ رہا ہے اب تھلٹین نمر پہ جو آتی ہے کسٹمر سرویس یعنی کہ کسٹمر سرویس بھی ہوتی ہے کہ جو کسٹمر آتے ہیں تمہارے یعنی کہ آ کر جس طرح فیزیکلی شوق آپ کے اوپر کسٹمر آپ سے آپ سے کوئشن کرتے ہیں کہ یہ پڑکٹ کیسے گا کس طرح گے کس طرح یا کوئی كوشن ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں اور آپ کے اوپر آپ سے پوچھتا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پڑکٹ ہے وہ کس طرح کی ہیں کیسے ہی اس طرح کی پوچھتے ہیں کس طرح الان sizes پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم نے بھی مجمع کی دینا ہے تو کس طرح یہ acrossہ کوった کے بھی بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے مارکٹ Schnaps یہ جو بہتی ہے کہ مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے یعنی زیادہ تر کیا چیئے سٹینڈ میں جا رہی ہے اور کیا چیئے سب سے زیادہ بکری ہے آپ مارکیٹ سٹینگ ہی جو بکا سکتے ہو اور اس کے بعد پندر نمبر سے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انیونٹری منیجمنٹ انیونٹری منیجمنٹ بسی کلی جو پروڈکٹ ہم نے اپنے سیلر ان کی جو کتنے ہیں کہ کتنے یعنی کہ ہم نے اپلوڈ کیا اور اس میں سے کتنے بک گئے ہیں کتنے ریٹرن ہوئے ہیں یعنی کہ اس کو بولتے ہیں انیونٹری منیجمنٹ کہ اگر انیونٹری کم ہونے لگے تو ہم اس کو یعنی کہ جو بھی ہے ہمارے پاس سکسی نمبر پہ اوڈر پلیسنگ اچھا یہ اب میں بتانے لگا ہوں کہ جب بھی ہم کام کرتے ہیں ان لائن مارکیٹ پلیس کی اوپر تو ہمارے پاس دو میتھاڈ ہوتے ہیں ایک ایف بی اے اور ایک ایف بی اے یعنی کہ ہم ایمازون کے لیٹر بات کرتا ہوں دراست کا ہوتا ہے ایف بی ایو ہوتا ہے اور اس کے بعد ایمازون ہوتا ہے ایف بی اے اور ایف بی اے میں فارق ہے ایف بی ہوتا ہے فلی فیلمیڈ بائی ایمازون اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پوڈکٹ ہے وہ ہم لیتے ہیں یعنی کہ اسی سے بہت سے فر ایزمبر ہم چینہ سے لے پاکستان سے لیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایمازون کے بھی ایر ہاؤس میں بھی جوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایمازون کیا کرتے ہیں اس پوڈکٹ کو جب بھی ہمارا اوڈر آتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پوڈکٹ کو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو خود پیک کریں شیف کریں اور اس کے بعد دلیور کریں کسٹمر کو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ ایمازون کو یہ سرس دے سکتے ہو فل فل بی ایمازون تو اس کے لئے ایمازون کیا کرے گا آپ کی جو پوڈکٹ ہوگی اس کو پک بھی یعنی کہ پک کرے گا ٹیک کرے گا اور اس کے بعد شیف سارا کچھ دسی کا کام ہوگا اور اس کے لئے وہ یعنی کہ فیس بھی لے گا اس چیز کی اور اس سے آپ کو فیضر کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا اور اس کے بعد جو بھی کسٹمر کی سپورٹ ہوگی یعنی کہ آپ کا جو ٹائم بھی بچ جائے گا اور کسٹمر فور ایزمپل اگر آپ سے پوڈکٹ آ کر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ نے پروڈکٹ کو لیٹ بھی دیا تو اس کا بھی جو آپ کو اگر ایف بیم کرتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ پروڈکٹ کے لیٹ بھیتے ہیں تو آپ کو کافی یعنی کہ اس طرح یعنی کہ کسمر بیٹ ریو دے سکتا ہے یا بیٹ فیڈ بیک دے سکتا ہے اور لیکن جب آپ ایف بیو کرے گے تو یہ ساری جو سپورٹ ہوگی وہ ایم ازون خود کر رہا ہوگا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہوگی ٹک پیک اور شک کرنا یہ سارے کوئی کسمر سپورٹ کر رہا ہو خود کر رہا ہوگا جو ہماری پروڈکٹ کے لیے یعنی کہ یہ سپورٹ کے لیٹڈ ہوگی ساری اچھا اور ایف بیو میتھڈ یہ ہوتا ہے اس کو بولتا ہے فلفیلمنٹ بے مرچنٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے ہم نے لے لی اور اس کو اپنے پاس رکھا یا اپنے کسی ویارہ اس میں رکھا یا اپنے کسی چوپ میں رکھا اور جب بھی اوڈر آیا ہم اس پروڈکٹ کو کیا کریں پک کریں اور اس کے بعد پیٹ کریں اس کے بعد جو ہمارے جو کسیمر نے اڈریس دیے اس کے اوپر کیا کریں سپورٹ کریں اس کو بولتا ہے ایف بیو ایف بیو میں دونوں میں دکھشت پتہ لگیا ہوگا اس کے بعد ہے کریئٹ ایف بیو شپمنٹ اب کیا کر سکتے یعنی کہ ایف بیو شپمنٹ کریئٹ کر سکتے ہو سکرے نمبر کے یہ جو بے سکتے ہو اور اس کے جو سروس ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر دے سکتے ہو لائک ایمازون میں ای بے ہے اور اس کے بعد دراز ہے ان کے اوپر یعنی کہ ڈیپنٹ پلیٹ پارا میں ورڈی کے اندر آپ کو ہاں پڑا پیس پر گزے سکتے ہو اور اس کے بعد ایز وی ایسے بات آتی ہے فریلانسر کی فریلانسر گو ہونا نا فریلانسر ایک یعنی کہ سیلف ایمپلوئیڈ بندہ ہے جو کہ اپنا دھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے طرح کام کرتے ہیں فر ایز ڈیمپل اب اس کے کچھ یعنی کے فائدہ یہ ہے کہ جب اگر آپ کسی کے پاس جوک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں آٹھ پر دینا ہاتھتے ہیں سارا کچھ تیار ہوتے ہیں اور پھر جوک پہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی کہ آٹھ گھنٹی آپ وہاں پر جاتے ہیں جوک کرتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں لیکن فریلانسر کیا کرتا ہے وہ گھر بیٹھ کے سروس دیتا ہے جو بھی اس کو سکل ہے اس کے پاس جو بھی سکل ہے اگر آپ اس کے پاس کرافک دینر ہے کونٹینٹ رائٹنگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے سکل آن لائن بیجتا ہے اب آن لائن کچھ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہو جا کر اپنے سکل بیجتا ہے لائک فائیور ہے اپوار اچھا ہے گرو دو اکم ہے اچھا یہ تو پلیٹ فارم ہے اس کے علاوہ وہ اپنی سروس دیو ہے نا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بوک انسکرام لیکن ان کے اوپر بھی جا کر اپنے سروس سیل کر سکتا ہے اچھا یہ کا جو پوٹینشل ہے وہ کیا ہے اچھا اچھا ایک جو ویل ٹرینڈ ایکسپرٹ بھی ہے سب سے جانے کے جو ایکسپرٹ بھی ہے وہ ایٹلیس یعنی کے فور کلائنٹ جو ہے نا وہ ایزیلی ہینڈل ے پر سکتا ہے اب ہر ایک کلائنٹ یعنی کے وہ انڈرچنہ کلائنٹ ہے یعنی کے پاکستان میں ہر ایک کلائنٹ کا یعنی Valley کلائنٹ کے اوپر دینت کرتا ہے کہ آپ اکنا پر ایکسپرٹ وپر آپ کو کام کی طرف ہوتا ہے آپ scientwer اور communication مگر دیتے جو کلائنٹ penis کو فیسے انڈل کرتے گا اور اس کے یعنی کے آپ کے پاس جو بھی میں نے کچھ سکل بتائی ہے آپ کو یعنی کے فند ی Raspberry 일 module بہت خیل ہی ہیں اس کے اپکے پاس جو بھی دیتے ہو اور ا اپنے کیا کرتے ہو اپنے کیا کرتے ہو آپ اور اسے چل diferente کرتے ہو اے یہ لیگئے کرتا ہے کہ اس کام کے پر آپ کیتنا ہے اور آپ کیتنا ہے محنت ہے یہ آپ کے پر آپ کے کتو کس تیمہ撬 کرتے ہیں اور مار کی تینک کرو کرنے کے کردے ہو کیا کرتے ہو چارجز کرتے ہو اچھا یہ کچھ کی پوائنٹ ہے کہ جو میں نے پڑھے تھے تو میں بھی سیر کرنے جا رہا ہوں کہ اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب یہ میٹر ہے کہ یہ بننے کے لیے آپ کا جو گول ہو وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی بھی اب چیز ہے تو وہ سکس سے آپ کو ایک دن میں نہیں ملے گی آپ اس کے لیے محنت کرے گے تو آپ کو سکسس ملے گی اور اب پاکستان میں جو ہیں زیادہ تر جو ہائی انٹیلیکٹیل پیپل ہیں ان کے داد بات کی سنتی سے بہت کم میں رہ گیا ہے کیونکہ بیڈ نیوز آپ الیکٹونک میڈیا لائی فیس بوکی یوٹیوب انسٹاگرامی کے سی لیے کہ لوگ زیادہ ٹائم زیادہ اپنے سپنڈ کرتے ہیں ہماری نیو جنریشن ہے آج کل دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹوک کے اوپر ضرور در زیادہ ٹائم ویس کرتی ہے اور جس کے جاتے ان کی جو انٹیلیکٹیل پاور ہے وہ یعنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں ایسے اب یہ بننے کے لیے آپ کو خود کے ساتھ کمیٹمیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یعظمی نہیں ہے کہ کوئی بس کیلے ہو اور یہ نہیں ہے کہ ایک اوور نائٹ میں آپ کو یعنی کہ وہ سکسس مل جائے گی اس میں کافی سارے فیلئر بھی ہوں گے آپ کرتے ہیں آپ کے اوپر کیا کمیٹمیکیشن کیسے ہے آپ کو اپنے انگلیش لینگویس کے اوپر بھی کام کرنا چاہئے کمیٹمیکشن کے اوپر بھی کیا کام پر آپ نے اٹھ دیکھ کرتے ہیں کوشش کیا کہ نے اپنے فرنس کے ساتھ بات کیا کرے اگر انگلیش نہیں آتی تو فرنڈ کے ساتھ انگلیش میں بات کریں اپنے گھر میں یا اپنے دھائنڈ بھئیوں سیدھر ادھر جہاں پر موقع ملیں اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو خود کے ساتھ انگلیش میں بات کرنا سکرٹ کر دیں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا اور آپ کی جو انگلیش ہوگی وہ بھی انپروک ہو جائے گی اب آتا ہے آخری پرنڈ کے ٹائٹس اف ایک کامریس بزنس یہ ایک کامریس بزنس کی تاج کتنی ہے سہلا ہے بی ٹو بی اچھا بزنس تو بزنس یہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنس تو بزنس اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا جو پڑکٹ ہے بہنے کے بڑی بڑی فیکٹری ہیں یا بڑے بڑے مل افیکٹر اور یونٹ ہے وہ پڑکٹ بناتے ہیں اپنا اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ہو سیل کرتے ہیں جیسا کہ فور ایزیمپل ہم فیزیکلی شوپ کھولتے ہیں اور جا کر ہم بلک میں پڑکٹ لے کر آتے ہیں اور ہمیں وہاں سے کیا ہول سیل پر کافی سسنگل پر اور اس کے بعد ہم جا کر اس کو کیا کرتے ہیں ریٹیل کرتے ہیں اب اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ہے ہم وہاں سے بزنس یعنی ہم بھی بزنس کر رہے ہیں اور جو اگلا بندہ وہ بھی کیا کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ وہ چیز بنا رہا ہے اور ہم یہاں سے جاتے ہیں ان کے بعد ہول سیل سے لے کر آتے ہیں اور اپنی شوپ کے اوپر جا کرتے ہیں ریٹیل میں اس کو بیش دیتے ہیں جو بھی ہمارا سٹین یعنی کہ پروفٹ ہوتا ہے وہ ہم رکھتے ہیں اپنا مارجیں رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں اب اسی طرح یعنی کہ بیو ٹو وزنس یہ ہوتا ہے اون لائن بھی یعنی کہ جیسے کہ علی بابا ہے وہاں پر جتنی بھی آپ کو یہ ملتے ہیں یعنی کہ سیلر ملتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں بیو ٹو بی وزنس اب یعنی کہ کچھ مانو سٹیکر آ رہا ہے وہاں پر اپنے خود بنا کر بیٹھے ہیں اور یعنی کہ بالک میں کوڈاکٹ دے رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک چیز یعنی کہ ریٹیل میں بینی کرتے ہیں وہاں پر ایک ہوتا ہے یعنی کہ ایم و کی مینیموم اوڈر اف کونٹیٹی وہاں پر ہر ایک سیلر کی جو ہوتی ہے مینیموم اوڈر اف کونٹیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اسے اتنے یعنی کہ کوڈکٹ اوڈر کرو گے تو پھر میں آپ کو یعنی کہ یہ کروں گا یعنی کہ یہ ایک پچاس کی ہوتی ہے ہر ایک اپنی لیمٹ ہوتی ہے کوئی کہاتا ہے کہ میں جو ہے منیمم آپ کو پچاس پڈک دے دیتا ہوں کوئی کہاتا ہے کہ میں آپ کو ساؤ دیتا ہوں یعنی کہ منیمم ساؤ دوں گا اگر آپ اوڈر کرو گے تھے اور اس کی یعنی کہ اس طرح اب اونلائن پلوٹ پر ہم وہ ہے کون کون سے علی بابا ہے علی ایکسپریس ہے میڈن چینل یہاں سے آپ کیا کرتے ہو ہول سیل اچھا یہ ایک سورسنگ کی بھی سروس آئی تھی میرے چینل میں اس میں نہیں تھی آپ اپنے کلائنٹ کو سورسنگ اگر آپ کی کمیونکیشن اچھی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو سورسنگ کی سروس دے سکتے ہو کہ میں آپ کے لئے پودکٹ کیا کروں گا پاکستان سے بائے کروں گا چائنہ سے کروں گا امریکہ سے کروں گا کہیں سے بھی کروں گا جہاں پر پر کیا کروں گا بھیجوا دوں گا اگر آپ کی کمیونکیشن یعنی کہ اس کے لئے یعنی کہ ایک بڑی سینس ہے کہ آپ یعنی کہ جہاں سے پودکٹ لینا ہے ان سے کمیونکیشن کر رہی کہ کس طرح یعنی کہ ان سے ریٹ ہے یعنی کہ بہت ہی لیس ریٹ میں اب وہاں پر جو ریٹ ہوتے ہیں جو وہاں پر لگایا ہوتے ہیں وہ کافی یعنی کہ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی کمیونکیشن کے پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح یہ راضی کر کے ان سے ڈسکاؤٹ لے لیتے ہیں اس کے لئے کچھ ہے سورسنگ کا پورا ٹوپک ہے جو کہ ہم آگے اگر محقہ ملو تو انشاءاللہ دیکھیں گے وہ بھی ہوپ کہ آپ کو بزنس تو بزنس کا بھی پتہ لگیا ہوگا کہ یہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے بزنس تو کسٹمر اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ بزنس لائک بزنس تو کسٹمر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یعنی کہ بلک میں پڑکٹ جیسا ہے کہ میں بیٹھا ہوں میری ایک فیزیکل شوپ ہے میں کس سے جا کر بلک میں پڑکٹ لے کر آیا ہوں اور یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں اپنے شوپ کیوں میں اس کو کیا کر رہا ہوں سیل کر رہا ہوں یعنی کہ میں بزنس کروں میرے پاس کسٹمر آتے ہیں اور پڑکٹ کو لے کر چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ ہو گیا بزنس تو کسٹمر کسٹمر آتے ہیں بزنس کی طرح فورسل آ جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس امازون کا پلیٹ فورم یہاں پر ہم جاتے ہیں کافی چیزیں پچیس کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسٹمر ہیں وہ بزنس ہے اور کس طرح فجار ہے کسٹمر کی طرح فجار ہے امازون ہے دراز ہے اور ای بھی ہے اس طرح کے پلیٹ فورم جہاں پر آپ کیا کرتے ہو اس طرح رسپروائٹ کرتے ہو اور اس کے بعد آتا ہے سی ٹو بی کسٹمر تو بزنس اب کسٹمر جاتے ہیں بزنس کی طرف او اچھے یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح فور ریزمپل اب ہم فیس بوک ہیں انسٹاگرام ہے کافی سوشل میڈیا پیٹ فور ہمیں کچھ افیلیٹ ویڈ سائٹ بھی ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر ایڈ لگے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں فیس بوک کے اوپر فیس بوک چلا کر اچانک ہمارے پاس کیا رہتا ہے ہم دیتے ہیں کوئی کسی کمپنی کا ایڈ آگیا ہے اگر وہ ایڈ ہم بزنس یعنی کہ کسٹمر آیا پلیٹ فارم کے اوپر وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ دے گا اس کو اچھا لگا اور وہاں پر پہلا گیا اس کی سائٹ کے اوپر وہ اگر اس کو زیادہ اسی لگیا تو چیز اس کو پرتیز بھی کر سکتا ہے یہ ہوگا کسٹمر بزنس اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے جو کہ میں لکھنا مول گیا ہوتا ہے کہ سی تو سی کسٹمر تو کسٹمر اگر ہے تو میں کسٹمر ہوں اور آپ کسٹمر ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یعنی کہ جس طرح اوال ایکس ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ڈ چیز ہے آپ ایسا کسٹمر وہاں پر جاتے ہیں اپنی کوئی موبائل ہے گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو کہ جا کر آپ کیا کرتے ہو لگا دیتے ہیں کہ میری یہ پرائس ہے یا میرا یہ موبائل ہے میں نے اتنے بھی اس کو یوز کیا میں اتنے بھی اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں اب یہ بزنس آجاتا ہے بسیکلی کسٹمر کسٹمر ہوں کے سب کو اوال ایکس کا بھی پاتا ہوگا کہ وہاں پر کیا سا ہوتا ہے کہ جو تیز ہم یوز کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو بیش دیتے ہیں یا ہم نیو بھی بیش دیتے ہیں جس طرح بھی ہے کہ یہ تھوڑا بہت مرے پاس نولیج تھا کہ ہوں کے سب کو سمجھ جگہ ہوگی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو وہ مجھ سے کوئی سکتا ہے تینکیو موسیقی